جو کوئی بھائی بہن دانت کے درد سے نجات چاہتا ہے یعنی کسی کو دانت کے درد کی کوئی پرشانی ہے کوئی تکلیف ہے اور اسے آرام نہیں مل رہا اس نے دم وغیرہ بھی کروا کے تھک چکا ہے پھر بھی آرام نہیں مل رہا تو آج اس کے لیے میں ایک ایسا نقش لے کے آیا ہوں جس کو استعمال کرنے سے اس کے دانت کی درد فوراں ختم ہو جائے گی موسیقی 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 آپ نے اسے ایک بار یعنی یہ جو سارا کے نقش ہے نا اسے آپ نے ایک بار کیا کہتے لکھنا ہے اس کی ویڈیو آپ اسے لاسٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے لکھا ہوا طبیعی سے یہ تو بڑا یہ سان ہے یہ تھوڑا جا آپ کو ڈیفکلٹ لگے گا یہ دیکھ لیں یہ ایک کاف ہے اور ایک لام ہے اور آگے یہ کیا کہتے بنا ہوا ہے جو بھی ہے تو سیم ایسیٹ آپ نے ایسا ہی اسے لکھنا ہے لکھ کر یہاں پر جسے بھی درد ہو رہی ہے تکلیف ہے داند کی تکلیف ہیں درد بہت زیادہ بہت زیادہ جوتی ہے تکلیف دے ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو ہے اللہ انہیں شفا دے اور اس میں ہم بھی ہیلپ کر رہے ہیں اللہ ہمیں وسیلہ بنا دے تو ہم ان کے لئے ایک زبردست علم اسے کہتے ہیں روحانی علم لے کے آ رہے ہیں اسے روحانی علاج بھی کہتے ہیں تو استعمال کرنا آپ کا کام ہے ہمارا کام ہے آپ کو بتانا یعنی کہ یہ سارا نقش اس نے لکھ لیا یہاں پر اس کا نام جو مریض کا نام اس کی ماں کا نام آپ نے لکھنا ہے لکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے اسی اسی طویز کو ایک پانی کی بوتل میں آپ نے ڈال دینا ہے یہ ایک لیٹر کی پانی کی بوتل لیں اس میں آپ نے سے ڈال دینا ہے اس کے اوپر آپ نے بہتر مرتبہ درودِ ابراہیم آپ نے لازمی وہ پڑھنی ہے بہتر بار اور بہتر مرتبہ آپ نے درودِ ابراہیم اس کے اوپر آپ نے پڑھنی ہے اس پانی کے اوپر پڑھنے کے بعد وہ پانی آپ نے اس آدمی کو پلانا ہے لیکن یاد رکھئے پلانے سے پہلے اسے کہیے گا کہ اچھے طریقے سے اس کے گرارے کر کے اس پانی کو پی لے جیسے کہتے ہیں وہ زبانی بات ہے کہ موک اندر اس پانی کو گمانا ہے کما کر کے اس دانت کو اچھے طریقے سے پانی وہ لگ جائے اور کیا کہتے ہیں پھر آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے اور اس طویز کو جب پانی کی بوتل میں آپ نے ڈالنا ہے نا تو نیت کرنی ہے کہ اللہ اس تکلیف سے اس مریض کو نجات لازمی دے اس چیز کی نیت کرنی ہے یعنی نیت کے بغیر یہ علم جو ہے یہ نقش کام نہیں کرے گا آپ نے نیت لازمی کرنی ہے نیت کریں اور نیت کر کے طویز کو لکھیں اور اسے پانی میں ڈالیں اور اس کے بعد بہتر مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو بہتر مرتبہ صورت اخلاص بھی یعنی کیا کہتے ہیں پڑھ کر اس پانی کے اوپر لازمی دم کریں ٹائم ملے اگر ٹائم نہ ملے تو بہتر مرتبہ درودِ ابراہیم تو لازم ہی لازم ہے اس کے بعد یہ آٹھ نو گھنٹے پانی میں طویز رہے اس کے بعد وہ پانی پلائم میریز کو ایک انڈ پر ایک سوال آ جاتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس طویز کو بعد میں کیا کرنا ہے دیکھیں اس طویز کو آپ نے قبرستان میں کسی مٹی میں جا کے دفن کر دینا ہے یا گھر میں اگر آپ کا کوئی بغیچہ ہے یا کوئی پودے پر لگے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی اسے دفن لازمی کر دیجئے گا اس طویز سے یعنی اس پانی سے نکال کر تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور مزید آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو وہ ہم سے لازمی پوچھیں اور اگر کوئی کام کروانا جاتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے اس نمبر پر اب ہم سے رابطہ کریں میرا نام ہے علی اور زیادہ لوگ مجھے علی شاہ نام سے جانتے ہیں